السلام علیکم گوڈ مورننگ آج جو ہے میری گوڈ مورننگ جو ہے بہت لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ میں رات کو مجھے بخار ہو گیا اور مجھے اس ہوتیل والا پر بہت غصہ ہے مجھے اس ہوتیل والا پر بہت غصہ ہے مجھے اس لحاظ سے اتنا چارج کر رہے ہیں جب یہاں پر گرم پانی بیسک چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے گرم پانی نہیں تک فل تھنڈا پانی تھا میں نے شاور لیا مجھے نہیں پیدا تھا میں نے ان کو کوئی ٹین سے ٹین ٹائمز کال کی ہے کہ گرم پانی یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں آگے سے آگے میری کال کنورٹ کرتے رہے ہیں مینیجر سے بات کریں آپریٹر سے بات کریں ابھی آ جائے گا پانچ مینور پورے دو تین گھنٹ میں ویٹ کرتی رہی ہوں نہیں آیا تنگا کہ میں پھر سو گئی اب صبح میں نے پھر بریک فاسٹ کے بات کی ہے مجھے اتنا بخار ہو گیا مجھے میرا ایکسپیرینس یہاں پہ بہت میں نے ابھی تک جتنے بھی ہوتل ویزٹ گئی ہے اور اتنا برا ایکسپیرینس رہا ہے اتنا برا آج تک میرا برا ایکسپیرینس کہیں اتنا یہ اور چارج کر رہے ہیں گرین ٹی کے کپ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا میں نے پھر تنگ آکے گرین ٹی آرڈر کی کیونکہ یہاں پہ کیٹل تک نہیں ہے بیسک چیزیں نہیں ہیں کمپلیمنٹری تو کچھ بھی نہیں ہیں وہ تو بھول جائیں ٹی کافی کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ایک سر پانی کی بوٹل دیتے ہیں جبکہ ہر ہوتل میں دو صبح دو شام کو دیتے ہیں فور دیتے ہیں دو تمسٹ ہوتے ہیں اور گرم پانی میں نے پینے کبھی مانگا اس کا انہوں نے کہا ہم چارج کریں گے گرین ٹی میں آرڈر کی اس کے لئے انہوں نے نائن ہنڈرڈ گرین ٹی کے لئے سرپ لیا کوئی اپورٹڈ گرین ٹی نہیں تھی عام ٹپال کی وہی ٹی بینکس واری انہوں نے ڈال کر بھیجتے ہیں میرا کبھی نہیں رہا اور میں یہاں کے بیمار ہوگی انسان ہوتل میں اس لئے آتا ہے کہ اس کو ساری چیزیں بیسک چیزیں وہاں پہ پروائیڈوں کو باہر 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 لینی نہ پڑے اچھے ہٹلز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ہر چیز خود ہی لے کر ہیں تو بس یہ مجھے ان سے بہت زیادہ میں نے ان کی کی ہے تو انہوں کو میں نے کہا ہے کہ میں انہوں نے کہا کہ ہم کیا اپولوجائز اس کی لئے آپ لے کر سکتے ہیں میں نے ان کو کہا میری دس بجے فلائٹ ہے آٹھ بجے سے پہلے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اور آپ لوگوں کو میں ایک روپیہ بھی اب نہیں اوبر دھوں گی کیونکہ ایک دن کی تو میری ویسے ہی اسکپ ہو گئی تھی تب وہ بھی انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا میری فلائٹ مست ہونے کی وجہ سے ایک دن کی بوکنگ جو ہے اس کا انہوں نے ریفنڈ کرنا تو دور کے بعد انہوں نے ایڈجسٹ بھی نہیں کیا میں نے اس پہ بھی کوپریٹ کیا چلیں لیکن اب جو ہے لٹرلی جو بیسک چیزیں اور آئرن کے نام نے انہوں نے وہ دیکھے کبار سے اٹھا کے وہ بھی ہم نے خود مانگی ان سے بہت دفعہ فون کر کے انہوں نے کباریے سے اٹھا کے کوئی دے دی ہے جو سارے لٹرلی ہمارے کپریٹ جلا رہی ہے سارے منیمم پہ بھی ہمارے کپریٹ جا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر اتنا کوئی گند اور زنگ لگا ہوئے نا کہ آپ کے کپریے سارے خراب کر رہے ہیں بہت برا ایکسپیرینس ہے کپریٹ جا رہے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہمارا اچھا سارے تو انہوں نے تو بیمار کر دیا اور دوسری بات کل میں نے کریم والی نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس ہوتل میں ہے میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اس ہوتل میں کیوں سارے کیا ہے کیونکہ اس کاف ایسی پہلے ہی ہی خراب ہے شاہد اسے پانچ سال کے لئے یہاں پر آگ لگ چکے بہت ارسپونسیبل سٹاف اور مینجمنٹ ہے کہ گیارہ بندوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی اپنی میسٹری بھی واقعی یہ بہت ارسپونسیبل ہی مجھے نہیں پتا وہ حادثہ تھا یہ جو ابھی تھا لیکن میں نے دیکھا یہ بہت ارسپونسیبل ہے ان کو کوئی آپ پچاس دفعہ بھی کال کر لو وہ آپ کو پانچ گھنٹے بعد کام کر کے دیں گے یا کر کے نہیں دیں گے رات میں نے کھانا کھانا تھا کھانا ٹھنڈا ہو گیا دو گھنٹے سے بیٹ کر رہے تھے انہوں نے دو سپون نہیں لیا تین گھنٹے بعد دو سپون یہ بیسک چیزیں جو انہوں نے بتانی تھی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ سے شہر کروں باقی جو ہے جو ہے میرا دبیار خراب ہے بہت بہت گزرا ہے میرا سمجھ جان رہا میں اس ہوتل میں کیسے تھوڑے سے کھانٹے جو اس پینڈ کروں آج شکر ہز ہم درہا ہمارا آداسٹ ہے چیک آؤٹ کریں ہیں جان چھوٹے کہ یہاں سے میرا ایکسپیشنہ سوڑا بہت برا رہا ہے پی آئی اے نے بہت اس پینڈ کیا دوسرے سے اٹھا گئے لیکن اچھی میں آکے میرا دبیار پورا خراب ہوں کے اب ہم یہاں پہ آئے ہیں ہمارا اتنا دماغ خراب تھا کہ ہم بائی مستیک لگے ہم پر سب کچھ بند ہے کیونکہ فرائیڈے ہے فرائیڈے کی وجہ سے تو انہوں نے فرائیڈے کی نماز کے بعد ہی سب اپن ہوگا ساری شاپس بند کی ہوئی ہیں سچ میں جب سے میں یہاں ہی ہونا لٹرل ہی مجھے نہیں بتا چل رہا کہ کون سے دین ہے کون سے نے بس ہم نے اس لئے جلدی آگئے کہ ہم پھر تھوڑا سو ریسٹ بھی کریں گے پھر جا کے پیکنگ بھی کرنے ہماری فلائیڈ ہے سو ابھی ہم سمجھے رہے ہم کیا کریں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ دیر بیٹ جائے کریں پیٹ پھول ہے کچھ کھانے کا بھی ضرور نہیں ہے ہم اس ویٹے کی برینٹس ہو پر مجھے پیٹ کرتے ہیں کیا کریں اور میرے آج بڑا موڈ بھی خراب ہے میرے تبیت بھی خراب ہے تو بس میں لازت مومنٹ پی جو خوپنگ ہوتی ہے ہم ہو کرنا ہے بس ہم نے بیٹھ گیا ہم میں آ پوٹ کارڈ پر بیٹھ ہیں کیونکہ ابھی تک کچھ نہیں اوپن ہوا سب کچھ کھا دی ہے سارا کچھ پروز ہے صرف اوٹ کارڈ اوپن ہے اور ریسٹرنٹس اوپن ہے بس ہم بیٹ کریں کب برینٹس اوپن ہم نے نکال کہ ٹو بجے ہوں گی زمی کے بعد کچھ تین بجے ہوں گی لانچ پریک کے بعد تو یہاں پیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں مجھے پتا ہوتا تو ہم میں ہوتیل میں ہی ریسٹ کر لی تھی ہم نے گتا ہم جد جدی شاپنگ کر کے آکے پھر یہاں کرنے تو ٹھیک ہے انکھی ہساں پیٹس ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں لازت مومن شاپنگ پھر اس کے بعد خر ہی لی میں آج ہی لی ایک ہوسا ہی پرنامس گتا ہیتا ہے یہ ہے اس کے ساتھ اور ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے لوازمات فرنٹ یہ اس کے چپس ہے پرائیڈ آنیا ہے اور یہ چلی فلیکس ہے لیمن ہے یہ ہے پانی آسات ہے دوسرا میں نے چکن کو آسات ہے سب ہی آپ کو ہا کے بتاعتی ہوں یہ میں ہوں یہ چپس ہے اور یہ دھنگیاں جو کھنے والکل نہیں کھاتی اور یہ ہے رنچی چپس چپس اور یہ بھی چپس جب ہوں چپس 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 لیمن یہ ہے گارلک پرائیڈ گارلک یہ ہے ہوں دنچی لیمن مور یہ قرارلک اور یہ ہے کمشکل سے ملک ہے ایک وقت نوریس لیمن میں آپ کو یہ کھا کے رکھاؤ گی دیکھنے سے بہت یمی لگ رہا ہے میرے ٹائپ کا سپائسی سوی سوری یہ لانس نہیں تھا چلی فلیکس رہ گئے تھے اب میں بھی کی اٹھا پیٹا پیٹا کنگی میرے بھی اسٹری کی ہوا ہے بہت بہت یمی ہے سوارے میں سپون کے ساتھ آرہی ہیں آرہ میں کیا وہ وقت ہے اندہ نے سپون ہی بتانے کسی دیا یہ دیکھیں چونکتہ یمی ہے انتلیچیس میں رمووڑ نہیں کیا بہت خانتے ہیں اٹھیک ہوئی یہ صحیح نہیں ہے لیکن کراچی جانے سے بہت چھتا کرنا تھا ہمانی آر آل هذه بارے آئے تھامنے اور اور بعد 10 بجے ہماری فلائر آلین کے لئے نکل رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک تک میرا ٹوارا تھا اور duda اور میرا احتم Sodom ورے ہی ڈیو میں آپ کو بعد میں شارک کرن بھی انہوں کا عدو رہا ہوتا ہے ہمارے کے ساتھ ساتھ میں ڈیو میں بتایا میں آپ کو بلا سکوں گی لیکن اگر آپ کو دیتیار جان نیو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب ہم بس چاہ رہے ہیں ہمارا شکر ہے شکر ہے فائن بھی پیا یہ کیا ہمارا شکریہ فلائٹ ہمارا سمجھا رہے ہیں وابس ملتان ملتان سے پھر آگے ہمیں بھاورپور جانا ہے کیونکہ ایر ڈیریکٹ فلائٹ بھاورپور لئے وہ کافی لیویڈ بات جا رہی تھی تو مجھے ایر ڈرس بھی نہیں ہے وابس ملتان جا رہے ہیں پھر ماں سے آگے ہمارا شکریہ بہت ٹھنڈ ہے وہاں مجھے ہو رہا ہے کہ مدہ نہیں میں کیسے جاؤں گی اور بس ہی ٹنچن ہو رہی ہے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے یہاں پہ رہے ہیں کہ وہاں رات سے بھی جان جاتی ہے کہ پہلے ہی بیمار ہوں وابس کہ کہ فائنلی اللہ کرے پہن جائیں بیائی پر ٹرس تو رہی ہے مجھے اور بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے